ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو کس لیے بنایا ہے ماس بنایا گیا ہے نا تاکہ کسی کی کوئی چیز اگر کوئی پرابلم ہے تو اس تک نہ پہنچے ہمیں کس لیے اللہ نے بنایا ہے اس کا بھی کوئی پرپس ہے کہ نہیں ہے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مشینری تیار ہوتی ہے ساتھ اس کے گائیڈ بک ہوتی ہے یہ چیز اس لیے ہے یہ چیز اس لیے ہے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُو اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کی جب آپ کو یہ تو پتہ چل چکا مخلوق کے کہنے پر مخلوق کے ڈرانے پر مخلوق کے خوف و حراس پیدا کرنے پر کہ بس موت آ جائے گی اگر وائرس لگ گیا تو خالق کی بات بھی مانگ لو کہ جب میرا فیصلہ آئے گا دنیا کی کوئی احتیاط نے تمہارے کام نہیں آئے گا اس لیے میری ہی زمانت میں آ جاؤ میری ہی کس لڑی میں آ جاؤ کیسے میں اور آپ اللہ کی زمانت میں جا سکتے ہیں جو فجر کی نماز پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنا یہ لازم پکڑو اور خصوصاً صبح کی نماز جو با جماعت پڑھ لیتا ہے یہ چوبیس کھنپے جو ہے وہ اللہ کی زمانت میں چلا جاتا ہے اس لیے کا سکتے ہوگی آج کہتے ہیں جس ہاسپٹل میں فلان ڈاکٹر ہے اور فلان ان کی انتظامات ہے وہاں چلے گے پھر تو ٹھیک ہو جائیں گے اللہ ان کو جزائے خیر دے ڈاکٹر اس کروڑ کی بھی حفاظت فرمائے لیکن کیا بینگا مسلم مجھے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی لاج رکھنی شاہی ہے کہنے مجھے تو وہ بات یاد کرنی اور کروانی پڑتی ہے کھوپڑیوں کے درمیان ایک شخص نیک لوگوں میں سے لیٹا ہوا تھا رات کے تھکی ہوئے سہری کا وقت دوسرے نے آگے کہا تمہیں خوف نہیں آ رہا کہاں لیٹے ہوئے ہوئے اس نے سر اٹھایا کہتا ہے اس نے مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اگر یہ نہ یہاں لیٹتا تو مجھے حیاء یہ آ رہی ہے میرا رب کہے گا میرے علاوہ بھی کسی سے ڈرتے ہو پھر سو گیا یہ خوف جو ہے دنیا کا اور مخلوق کا ڈالا ہوا جب تک مومن کے سینے سے نکلتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا سوچو تو صحیح میں نے اور آپ نے جانا کس کے پاس ہے وہ ایک دہاتی تھا تو انپڑ اس کو قبر کے عذاب اور حشر کے بارے میں بتایا اس نے سنا ساتھ اس کو اللہ کی رحمت بھی بتائی کچھ نہیں پڑا تھا لیکن پوچھتا ہے یار ایک بات تو بتاؤ مرنے کے بعد کدھر جانا ہم نے کہتے ہیں اس کے پاس کہتے ہیں وہ جو رحمان ہے اچھا حساب کس میں لینا ہے کہتے ہیں اس نے کہتے ہیں پھر خیر ہے تم نے خود کہا ہے نا کہ اس کی رحمت میرے غصے پہ غالب ہے تو جب میں نے جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر کیا پریشانی ہے کس بات کی پریشانی ہے محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے وہ اللہ کی زمانت میں چلا جاتا ہے چوبیس گھنٹے تو تمہیں یہ جماعت کی پبندی کرنا یہ ربانی ہے سوپیز اور ان میرز کا خیال کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے